کورونا کیسز کی بات کی جائے تو لگاتار پورے بھارت میں کیس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بارہ بجے تک کی بات کی جائے تو پورے بھارت میں ایک لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے تھے جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو کل شام کو جو کیسز بتائے گئے تھے پانچ سو سے زیادہ تھے جمہو کشمیر میں اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کتنے سامنے آ رہے ہیں جو کوویڈ پالٹیو لوگ ہیں آپ سب جو ہے احتیاط برتے رہے کہ situation اب tensed ہوتی نظر آ رہی ہے سرکار بھی اپنی طرف سے لگاتار ایس اوپیس جاری کر رہی ہے orders نینے جاری کر رہی ہے کہ کس طرح سے کیا چیزیں جو ہیں وہ apply کرنی چاہیے جب مکشمیر کی خاص طور پر بات کی جائے تو تھوڑے دن پہلے ہی یہ order آیا تھا کہ جتنے بھی schools ہیں ان کی classes فلحال suspend کر دی جائے اور جب تک situation ٹھیک نہیں ہوتی ہے حالانکہ دو ہفتے کا time دیا گیا ہے جو first class سے 9-13 تک کے جو students رہیں گے لیکن اگر situation اور بگڑتی ہے اور case سامنے آتے ہیں تو حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس جو class جو suspend کی گئی ہے اسے بڑھائے بھی جائے سکتا ہے اس کی میاد بڑھائے بھی جا سکتی ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب کو احتیاط برتنا ہے اور اگر اس پر سنگیان نہیں لیا گیا ہر ایک وقتی دوارہ تو situation سب کے لیے کافی زیادہ مشکلوں بھری ہو سکتی ہے science college کی بات کی جائے تو آج science college میں بھی کافی زیادہ case جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں آج کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی rapid test جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ rapid test ہر ایک علاقے کے کیے جائے چاہے وہ school ہو college ہو گلی محلہ ہو چوراہ ہو ہر ایک وقتی کا test کیا جائے تاکہ اگر کوئی positive ہے تو اس کے symptoms نظر آئیں اور اس کے بعد اسے precautionary جو ہم isolate رکھتے ہیں یا isolation میں بھیجا جاتا ہے یا گھر میں وہ رہے وہ چیزیں کی جائے اور ابھی science college کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی rapid test کیے گئے جس میں سے 30 کے قریب بتایا جا رہا ہے کی staff اور students جو ہیں وہ positive پائے گئے ہیں اب اس کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ دو دن کے لیے science college کی جو classes ہے وہ نہیں لے گئے گی یعنی کی کل کے دن اور پرسو کے دن جو ہے science college کی جتنی بھی classes ہے انہیں suspend کیا کر دیا گیا ہے کوئی بھی teacher جو ہے وہ class نہیں لے گا ہاں teachers آئیں گے non teaching اور teaching staff جو ہے وہ آئیں گے ان کا جو work ہے وہ کریں گے لیکن students کے آنے کے لیے فیلحال منہ کر دیا گیا ہے کوئی بھی student جو ہے وہ science college کی classes جو ہے attend نہیں کرے گا اگلے دو دن کے لیے اب اسی سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ situation کتنی tense ہوتی جا رہی ہے حالانکہ exams بھی چل رہے ہیں اور exams کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ ایسو پیس جو ہے وہ سرکار نکال رہے ہیں کہ exams online لیے جائیں یا offline ہی لیے جائیں کیونکہ لگاتا students کی طرف سے کلاسز کی بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم offline exam کیسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ cases بڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کی طرف سے protest بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری classes جو ہیں وہ online لی جائے اب بات آتی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا کہ جمہو کشمیر میں جتنے بھی school ہم کی classes suspend کر دی گئی ہے دو ہفتوں کے لیے اب یہ بات آئی ہے کہ آج ایک order آیا ہے direct to school education کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ جو teaching اور non teaching staff ہے وہ regularly جو school ہے وہ attend کریں گے اور first سے لے کر 12 تک کی classes کی بات کی جائے تو وہ online ہی چلے گی routine یا جو بھی classwork رہتا ہے teachers کی طرف سے وہ اسی طرح سے رہے گا اس میں کوئی changes یا تبدیلی نہیں آئیں گی وہ school جائیں گی اور school جاگے جو بھی online classes جس طرح کا بھی procedure رہتا ہے اسی طرح سے ہی وہ کیا جائے گا لیکن ہاں جو students ہوں گے وہ school attend نہیں کریں گے وہ گھر سے ہی اپنی classes جو ہیں وہ attend کریں گے اب بات کی جاتی ہے کل کی یعنی کہ کل 8 اپریل ہے اور پردھان منتری موڈی جی کی ایک میٹنگ اور یہ بہت ہی مہتپون میٹنگ بھی ہے کیونکہ جو cases بڑھ رہے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری موڈی اور جتنے بھی الگ الگ راجیوں کے پرتنیدی ہیں یا پھر سینٹر کے جو لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہیلس دپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کی کل پردھان منتری موڈی جی کے ساتھ میٹنگ ہے اور اس کے بعد ہی سیچویشن کو دیکھ کے جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اور پھر کچھ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو آرڈر ملے جس میں پرکوشنری میجرز کی بات کی جائے گی اور کیا کیا ایس او پیس جو ہیں وہ فالو کرنی چاہیے لوگوں کو کیونکہ جب مکشمیر کی بات کی جائے سکول تو فیلہا سسپینڈ کیا گیا ہے ساتھی اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے اس میں بھی دو سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس فنکشنوں کو اٹین کر سکتے ہیں جو گیدرنگ ہے دو سو سے زیادہ نہیں دو سو سے کم یا دو سو تک ہی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ سرے سے سیچویشن ٹینسٹ ہو رہی ہے لگاتار کیس بڑھ رہے ہیں ان چیزوں میں اور آرڈر جو ہے الگ لگ طریقے کے آئے فیلہا سکول سسپینڈ کیا گئے ہیں بچوں کے کالج لگ رہے تھے یا اگزام ہو رہے تھے اب جس سے یہ سائز کالج میں پوزٹیب کیس آئے ہیں اسے دو دن کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے اور اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہے اس لئے آپ لوگ بھی سمجھداری سے کام لیجئے آج سو پھر اس کو لگاتار فالو کیجئے جو بھی سرکار کہہ رہی ہے اسے سمجھئے اور اپنا بھی دھیان رکھئے اور اپنے پریوار کا بھی دھیان رکھئے کیونکہ کیسز کم نہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں دیپا بھنڈاری کسا راہوستگیو دستیف سینڈل کے لیے نمشکار